کرپشن کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سب متفق مگر کاروائی کیسے ہو اس پر حکومت اور آپوزیشن میں مکمل ادم اتفاق ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف کاروائی کیسے ہوگی یہ رپورٹ دیکھیں خرشید شاہ شیخ رشید سے ملے شیخ رشید نے انہارے لگوائے شاہ محمود اور خرشید شاہ کی ملاقات ہوئی شاہ محمود سراجل اکسے ملنے جا پہنچے متحدہ کے امین الحق نے نصار کھوڑوں سے رازو نیاز کیے پروے زلاہی بھی شاہ محمود سے ملے تحریک انصاف اور پیپی مل رہی ہیں اور پھر سارے اکھٹے ہو کر بار بار مل رہے ہیں مگر اتفاق ہے کہ اب تک مکمل اتفاق نہیں ہو سکا حکومت اپوزیشن کی نہیں مان رہی اور اپوزیشن حکومت کی نہیں سن رہی یہ سب دیکھ کر ایک پرانی کہانی یاد آتی ہے ایک جنگل میں ایک بیڑ کے بچے کو ریچ اٹھا کر لے گیا بیڑوں نے مل کر دعائی دی تو ایک بندر نے کہا میں کوشش کرتا ہوں بندر سارا دن جنگل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گرکتوں پر چھلانگے لگاتا رہا کبھی فکرمن نظر آتا تو کبھی پور امید اور بیڑے ہاس لگائے اس کی کامیابی کے لیے دعائیں مانتی رہی شام کو سورج دھلا تو بندر بھی نیچے اتر آیا سر جھکائے ہوئے بیڑوں کی امید اب بھی قائم تھی بندر نے سر اٹھایا اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا میں نے کوششیں تو بہت کی اگر اللہ کو یہی منظور تھا تو پاناما لیگز پر کسی نتیجے کی امید لگائے بولے عوام اللہ کو یہی منظور تھا